آج ایک تاریخی دن ہے ایک سیولین پاکستانی یورپین یونین پارلیمنٹ میں پہنچا ہوں کشمیر اور فلسطین جیسے ایشوز کو ٹیبل پہلا کے ان کا پر امن حل تلاش کریں گے سامپوں کا اثر پچھلا جائے گا بین الاقوامی شورت یافتہ پیس واکر خرالزادہ کسرت رائے نے یورپی دارالحکومت برسلز میں عالمی طاقتوں سے کشمیر، فلسطین اور دیگر مقبوضہ علاقوں کے پر امن حل کا مطالبہ کر دیا برسل سے ملک مغیس کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں بین الاقوامی شورت یافتہ پیس واکر خرالزادہ کسرت رائے نے یورپین پارلیمنٹ برسلز پہنچنے کے موقع پر میڈیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آل یورپین ممالک کی اس واک کا مقصد ان یورپین ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اور یہی وہ موقع ہے کہ کشمیر فلسطین اور دیگر مقبوضہ علاقوں کے پر امن حل تلاش کیے جا سکتے ہیں آج ایک تاریخی دن ہے آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک سیولین پاکستانی پوری پاکستانی قوم کی نمہندگی کرتے ہوئے یہاں برسل یورپین یونین پارلیمنٹ میں پہنچا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ یورپین یونین ان کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے یقیناً ایک ٹاسپ فورس بنائے گی جو کہ کشمیر اور فلسطین جیسے ایشوز کو ٹیبل پہلا کے ان کا پر امن حل تلاش کریں گے اور دوسرا اسلاموفوبیا کے حوالے سے کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں گے جن کی وجہ سے ان سامپوں کا اثار کچلا جائے گا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کرتے ہیں یا ہم مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں میری آج کی یہ واقع اسلاموفوبیا کے لیے تھی اور ابھی میں یہ یورپین یونین پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پارلیمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان دنیا کی ہر مسئبت ہر دکھ اٹھا سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کے حوالے سے ہم کوئی بھی بات برداشت نہیں کرنے کو تیار یہ کلیر میسج ہے ہمارا پاکستانیوں کا پورے عالم اسلام کا کھرلزادہ کسرت رائے نے مزید کہا کہ وہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ آزادی رائے کے آڑ میں دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے والوں کو نکیل ڈالی جائے کسرت رائے نے یورپین پارلیمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل ملائے جو مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے پر امن حل تلاش کرے